نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ہیلٹ ٹپس ان ہندی میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی خون کی کمی یعنی کی انیمیا کی سمسیوں کو دور کرنے کے کچھ آسان سے اور گھرے لونسکے دوستو ہمارے شریر میں دو طرح کی رکھت کو شکائے ہوتی ہے سفید اور لال جب لال رکھت کو شکائے کم ہوتی ہے تب شریر میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جسے انیمیا بھی کہتے ہیں آئرن کی ماترہ شریر میں بڑھا کر گھٹے ہوئے ہموگلوبین کو بٹھا سکتے ہیں بلڈ کم ہونے سے شریر کی روگوں سے لڑنے کی شمطہ کم ہونے لگتی ہے جس سے ویقتی کو کئی طرح کے روگ ہونے کا خطرہ رہتا ہے چھوٹے بچوں میں خون کی کمی ہونے پر ان کا مانسک اور شاریلک وکا صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا اور جب بلڈ کی کمی محلاؤں میں ہوتی ہے تو انہیں پیریٹس صحیح سمیہ پر نہیں ہوتے ایک شود کے مطابق محلاؤں میں پرشوں کے مقابلے انیمیا کے پرابلم ادھک ہوتی ہے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ خون کی کمی کے کارن کیا ہوتے ہیں پیٹ میں انفیکشن ہونا، کھانے میں پوشن کی کمی ہونا، ادھک ماترہ میں شریر سے خون کا نکلنا اور کسی گمبیر روک کے کارن شریر میں بلڈ نہ بننا آدھی کچھ ایسے مکہ کارن ہیں جن کی وجہ سے شریر میں خون کی کمی ہوتی ہے اگر لکشنوں کی بات کرے تو جلدی تھکان ہونا، شریر میں کمجوری آنا، اسکین کا رنگ پیلا ہونا، بھوک کم لگنا یا نہ لگنا اور ہاتھوں پیروں میں سوجن آنا اس کے پرمک لکشن ہے دوستو بوڑی میں خون کی کمی ہونے پر آئرن، فولک ایسیڈ اور ویٹامین بی کی ماترہ میں کمی آنے لگتی ہے کچھ گھریلو نسخوں، ہیلڈی ڈائٹ اور سوشت جیون شیلی اپنا کر خون کی کمی سے ہونے والے روگوں سے بچا جا سکتا ہے تو چلے دوستو جانتے ہیں شریر میں خون کی کمی کو دور کرنے کے کچھ آسان سے اپائے نمبر ایک ایک نیمبو ایک گلاس پانی میں نچوڑ کر اس میں ایک چمچ شہد ملائے اور پیئے ہر روز اس اپائے کو کرنے سے خون جلدی بڑھتا ہے نمبر دو اینیمیا کی بیماری میں پالک دوا کی طرح کام کرتا ہے پالک میں ویٹامین اے، سی، بی نائن، آئرن، فائبر اور کیلشم ادھک ہوتے ہیں پالک ایک ہی بار میں بیس پرتشک تک آئرن بڑھا سکتی ہے پالک کا سیون آپ سبجی اور سوپ دونوں کے روپ میں کر سکتے ہیں نمبر تین خون بڑھانے کے لیے ٹماٹر کافی اپی ہوگی ہے تیجی سے خون پورا کرنے کے لیے ایک گلاس ٹماٹر کا جوس ہر روز پیئے اس کے علاوہ ٹماٹر سوپ بھی پی سکتے ہیں چاہے تو سیپ اور ٹماٹر کا جوس ملا کر بھی پی سکتے ہیں نمبر چار بوڑی میں ہیمو گلوبین کا اس طرح بڑھانے میں مکہ کے دانے کا سیون بھی فائدے مند ہے یہ پوشٹک ہوتے ہیں اور اُبال کر یا پھر بھون کر کھائے جا سکتے ہیں نمبر پانچ تھوڑا سا شہد ایک گلاس چکندر کے رس میں ملا کر پینے سے شریر کو آئرن ادھک ماترہ میں ملتا ہے جس سے شریر میں خون بنتا ہے نمبر چھے سویا بین میں وٹامین اور آئرن کی ماترہ ادھک ہوتی ہے اینیمیا کے روگی کے لیے اس کا سیون کرنا فائدے مند ہے آپ سویا بین کو اُبال کر بھی کھا سکتے ہیں نمبر سات تھوڑا سا سندھا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ انار کے جوس میں ملا کر ہر روج پینے سے شریر میں آئرن کی کمی پوری ہونے لگتی ہے نمبر آٹھ گڑ کے ساتھ مونگفلی کھانے سے بھی بوڑی میں آئرن بڑھتا ہے نمبر نو ہیموگلوبین بڑھانے کے لیے تھوڑا سا نمک لہسن میں ملا کر پیس لیں اور چٹنی بنا لیں اس چٹنی کے سیون سے ہیموگلوبین کا علاج کرنے میں مدد ملتی ہے نمبر دس شریر میں کھون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دودھ اور کھجور کا سیون بھی اتتم اپائے ہے اس اپائے کو کرنے کے لیے رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے دودھ میں کھجور ڈالے اور دودھ پیے دودھ پینے کے بعد کھجور بھی کھا لے نمبر گیارہ کھون بڑھانے کے لیے گلوئے کا رس اتتم آئرویدک نسکہ ہے آپ گھر پر بھی گلوئے کا رس بنا سکتے ہو نمبر بارہ دو چمچ تل پانی میں بھگو دیں اور دو سے تین گھنٹے بعد انہیں پانی سے نکال کر پیس لیں اور ایک پیسٹ تیار کر لیں اب اس میں ایک چمچ شہد ملا کر دن میں دو بار کھائیں اس نسکے سے بوڑی میں کھون تیجی سے بڑھنے لگتا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ آسان سے گھرے لو نسکے جن کی مدد سے آپ اپنے شریر میں ہیموگلوبین کی سمسجہ کو دور کر سکتے ہیں اور کھون کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں آپ کو آج کی جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کا جرور بتائیں ہم آپ تک ایسی ہی نئی اور بہترین جانکاریاں پہنچا سکے اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا نہ بھولیں دنیاواد